5.1 ہے تکمیل مربع ہم نے کرنا ہے تکمیل مربع میں پہلا سٹیپ آپ نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ جو کونسٹنٹ ویلیو ہے نا اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے دوسرے پندرمہ سوال بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو یہ 3 کو اٹھا کے کیا کرنا ہے دوسری طرف اچھا دونوں میں 3 ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ حالی ہونی چاہیے اگر کچھ ہو تو اس سے ڈوائٹ کر دینا ہے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سٹیپ نہیں ہوگا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایکس کے ساتھ جو بھی ویلیو ہو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کر لینا ہے یا دوسرے لفظوں میں 1 بائی 2 سے ملٹیپلائی کر لینا ہے وہ بھی ہافی ہوتا ہے یہ بچے گا 5 جو بھی آئے گا اس کا سکیر ادھر بھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کا سکیر اس طرف بھی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آئے گا انسر اس کا سکیر دونوں طرف ایڈ کر دینا ہے اب یہ 6 ہے 6 کا ہاف 3 ہے تو 3 کو ادھر بھی ایڈ کر دینا ہے سکیر اور ادھر بھی ایڈ کر دینا ہے یعنی جمع کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہر سوال میں ایسی کرنا ہے یہ جو سکیر والی ہے یہاں پر یہ والی ہے لامت اور دو کے جو نیچے ہے وہ یہاں پر سکیر والی اندر یہ والی علامت اور اس سکیر کے نیچے والی یہاں لکھے یہ سکیر آگیا اصل میں یہ اے مائنس ب کی دو والا فارملہ ہوتا ہے اگر آپ کھولو نا تو یہ سکیر بی سکیر مائنس ٹو اے بی اوپر والا بنتا ہے اس میں سے یہ 3 آجے گا پانچ کا سکیر پچیس یہ آجے گا ٹھائیس تین اور یہ تین کا سکیر نو اور یہ آجے گا بارہ اب جذر ختم کرنے کے لئے ہمیں کیا چاہیے دونوں طرف یعنی سکیر ختم کرنے کے لئے جذر چاہیے دونوں طرف جذر لینے سے دونوں طرف جذر انگلیش میں لکھیں گے تیکنگ سکیر روٹ ان باؤ سائیڈ ٹھیک ہے جی تو دونوں طرف جذر لے لیتے ہیں انگلیش والے انگلیش میں لکھ لیں اٹھتو والے اٹھتو میں لکھ لیں ایکس مائنس 5 کا ہول سکیر اور ادھر بھی سکیر ادھر ایکس مائنس 3 کا ہول سکیر کا جذر اور ادھر بارہ کا جذر اٹھائیس کے فیکٹر بنا لیں یہاں پر دیکھ دو دو چار آٹھ دو سات چودہ اب یہ سکیر اور جذر آپس میں کینسل ہو جائیں گے اس طرف لگ جائے گا پلس اور مائنس اور اٹھائیس کی جگہ میں نے لکھ دیا 2 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 7 ایسی یہ جذر ختم ہو جائے گا تو ادھر کیا لگے گا پلس اور مائنس بارہ کے بھی فیکٹر بنا لیں دو چھے بارہ تو تین چھے تین ایک تین دو ملٹیپلائے دو ملٹیپلائے تین تو ایکس بریکٹ ختم کر دیں پلس اور مائنس جذر میں اگر کوئی رکم ٹو ٹائمز ہو تو وہ ایک ٹائم باہر آ جاتی ہے تو وہ ایک ٹائم کیا ہوتی ہے باہر آ جاتی ہے یہ رول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو باہر آ جگا اندر 7 اب یہ مائنس 5 ہے جب برابر کے ادھر آئے گا تو پلس 5 ہو جائے گا اور یہ ولی ایسے کی ایسے ہی آ جائے گی ایسی مائنس 3 برابر کے دوسرا جائے گا پلس 3 پلس مائنس یہاں بھی یہ رکم دو دفعہ جذر کے اندر ایک دفعہ باہر آ جائے گی تو باقی کیا بچے گا اندر 3 ٹھیک ہے تکمیلے مربع میں پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ کونسٹینٹ کو اٹھا کے دوسر طرف لے جائیں گی پھر جو بھی ایکس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہاف کرنا ہے یا 1 بائی 2 سے ضرب کر کے جو جواب آئے اس کا سکیر دونوں طرف جمع کر دینا یہ دونوں سکیر اندر اور یہ ملی لامل گا کے سکیر اگر جذر لے لینا ہے حال ہو تو حال کر دینا ہے نہ ہو تو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو سول ما ستار ما ستار ما نیس ما پہلا سٹپ کیا ہے کہ جو کونسٹنٹ ہے اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں جو کونسٹنٹ ہے اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں ٹھیک ہے پہلا سٹپ کیا ہے جو کونسٹنٹ ہے اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں پہلا سٹپ کیا ہے کونسٹنٹ کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں ٹھیک ہے سمجھا گی پہلا سٹپ ہو گا دوسرا سٹیپ جو بھی ایکس کا کوفیشنٹ ہے اس کا ہاف دونوں طرف سکیر اس کا ایڈ کر دیں اب اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے کچھ نہ ہو تو ون ہوتا ہے ون کا ہاف کرو گے تو ون بائی ٹو آ جگا اس کا سکیر ادھر بھی جمع کر دیں گے اور اس کا سکیر ادھر بھی جمع کر دیں گے ایسی اس کا کوفیشنٹ چھے ہے چھے کا ادھا کرو تو تین ہوتا ہے تین کا سکیر ادھر بھی ایڈ کر دیں گے اور تین کا سکیر ادھر بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر اچھا یہاں چلو یہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہو گیا کیونکہ اس میں کو اپشنٹ آ گیا شروع میں پہلے یہ پورا کرتے ہیں اب یہاں بند کیسے کریں گے یہ سکیر والی یہ علامت اور ادھر سے اس سکیر کے نیچے والی لگا کے یہ ہو گیا بند ون کا سکیر ون ہی ہوتا ہے ٹو کا سکیر چار ہو گیا اس کو بھی بند کر لیں گے ایکس یہ والی علامت اور یہ سکیر کے نیچے والی تھری اور تھری کا سکیر نائن یہ ہو گیا ٹویل یہ تو پچھلے سوال کی طرح ہو جائے گا نا یہاں دیسی علسیم کر لیں گے نیچے وال لگا لیں دیسی علسیم کیسے یہ فور ونزار فور پھر یہ ادھر پہلے ہو گی چار ایک چار یہ ون ونزار ون تو یہ آجے گا پانچ بٹا چار اب دونوں طرف کیا کریں گے جذر لے لیں گے ٹھیک ہے دونوں طرف جذر لینے سے اردو والے انگلیش والے لکھ لیں گے سکیر روٹ ٹھیکنگ سکیر روٹ آن بوٹ سائیڈز تو ادھر بھی جذر آجے گا اور ادھر بھی جذر آجے گا ایسے یہاں پر ادھر بھی جذر اور ادھر بھی جذر ایکس پلس ون بائی ٹو جب جذر ختم ہوتا ہے تو پلس اور مائنس لگتا ہے ٹھیک ہے پانچ کا جذر نہیں ہوتا لیکن چار کا جذر دو ہوتا ہے تو اس کا جذر ختم کر دی ہم نے جذر دیکھیں اب اوپر آگئی یہ پلس ون بائی ٹو جب ادھر آئے گا تو مائنس ون بائی ٹو ہو جے گا اور یہ آگیا انڈر روٹ فائف ٹھیک ہے نیچے سیم ہے نا ایک دفعہ لکھیں گے اور اوپر والا ویسے آجے گا پلس مائنس انڈر روٹ فائف اوکے اسی طرح ادھر ایکس پلس تھری بارہ کے ہم نے فیکٹر پناہ آئے تھا نا پچھلے سوال میں ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی تھری اب یہ پلس تھری ہے ادھر آئے گا تو مائنس تھری جذر میں کوئی رکم ٹو ٹائمز ہو تو وہ ایک ٹائم باہر آ جاتی ہے جذر حتم ہو جاتا ہے اور یہ تھری ٹھیک ہے لین جی اب اس میں ایک سٹیپ کا اضافہ ہے کہ یہاں پر رکم موجود ہے رکم موجود ہے تو کیا کریں گے اس کے ساتھ سب کو ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں بھی موجود ہے تو اس کے ساتھ سب کو کیا کریں گے پہلے ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹو ٹو سے کینسل ٹو ٹوز آر فور اور یہ ویسے آگے ٹو ٹو سے کینسل ٹو تھریز آر سکس اور یہ ویسے ہیں اب وہی سٹیپ ایکس تھا جو بھی اس کا ہاف دو کا ہاف کرو نا درہ تو یہ ون آئے گا ون کا سکیر ادھر بھی جمع کر دیں گے اور ون کا سکیر ادھر بھی جمع کر دیں گے اب یہاں آؤ تو اس کا کوفشنٹ ہے تین تین کا ون بائی ٹو کرو گے تو تھری بائی ٹو آجے گا تھری بائی ٹو کا سکیر ادھر بھی جمع کر دیں گے اور تھری بائی ٹو کا سکیر ادھر بھی جمع کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں اسی طرح یہ سکیر والی یہ سینٹر والی علامت اور یہ ون کا ہول سکیر ون کا سکیر ون ہوتا ہے دیسی ہیل سیم کرنے کے لئے نیچے ون لگا لیتے ہیں ٹو ونزار ٹو ون ونزار ون یہ علامت ساتھ آئے گی یہ سینٹر میں دو ایک دو تو یہ آگیا ہے ایک بٹا دو ادھر آجیں اب اس کو بند کر لیں یہ سکیر والی یہ علامت اور یہ تین بٹا دو کا ہول سکیر تین بٹا دو تین کا سکیر ہوتا ہے نو دو کا سکیر ہوتا ہے چار اب ایل سیم کرنا پڑے گا دو اور چار کا گرم کریں نا راف میں دو ایک دو 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 چار دو ایک دو تو یہ آج کا چار ٹھیک ہے دو کا ٹیبل پڑے چار آئے دو دو چار ہوتا ہے تو دو تھری دار سکس فور ون دار فور تو ون نائن دار نائن تو اوپر آئے گا تھری اور نیچے آگیا فور ٹھیک ہے یہ جی ہاں لہو گیا اب اس کے اوپر جذر لے لیں دونوں طرف پتہ ہے نا دونوں طرف جذر لینے سے یا ٹیکنگ سکیر روٹ چار ہوتا ہے دونوں طرف جذر لینے سے تو ادھر بھی جذر لے لیا ہے اور ادھر بھی اسی طرح اس سوال میں بھی ادھر جذر اور ادھر بھی جذر ایکس مائنس ون جب جذر ختم ہوتا ہے تو پلاس اور مائنس لگاتی ہیں ون کا جذر ون ہوتا ہے تو ون کا جذر ختم ہو گیا اور ٹو کا ویسے ہی آجے گا یہ مائنس ون جب ادھر آئے گا تو پلاس ون اور باقی یہ آگیا ون انڈر روٹ ٹو اگر دیسی لسیم کرنا چاہیں تو کار لیں نیچے انڈر روٹ ٹو آئے گا پھر یہ ادھر چلا جائے گا پلاس مائنس یہ ون ویسے آجے گا ایکس مائنس 3 بائی ٹو جذر ختم کریں گے تو پلاس اور مائنس تین کا جذر نہیں ہوتا لیکن چار کا دو ہوتا ہے مائنس 3 بائی ٹو ادھر آئے گا تو پلاس 3 بائی ٹو پلاس مائنس انڈر روٹ 3 بائی ٹو نیچے سیم ہے ایک دفعہ لکھیں گے اور اوپر والا کٹھا کر دیں گے اوکے جی تو یہ اٹھارہ انیس تاکہ ہم نے حل کر لیے ہیں اوکے مائنس 3 بائی ٹو